شجرکاری مہم کے اوپر آپ کا سٹانس کیا ہے جو علم دستر نے انیشیٹیو لیا ہے ماشاءاللہ یہ کاملے فخر ہے کہ میں اس بات کے فخر کر سکتا ہوں گا ہمارے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ انسیٹیوٹ بنایا اور ڈیسیبل بچوں کے لیے انہوں نے یہ یہاں پہ جو سہولیات مجسر کی ہیں یہ بہت کم ہیں یہ بچے ایسے میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں جن کو والدین کی سبالنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور میں انہوں کا جتنا شکریہ ادا کروں علاقے کے لیے آگے پیچھے جہاں بھی ہو جہاں سے بھی ان کو ڈیسیبل بچے ملکے یہاں پہ وہ آتے ہیں اور مجھے ابھی انہوں نے بتایا کہ چار سو سے زیادہ تعداد ہے جو اسے بچے یہاں پہ مجھے ہیں جی اور جہاں تک ان کا ہمارے لیڈر کے ویژن کو آگے لے کے چلنے کا مقصد ہے یہاں پہ انہوں نے شجرکاری کی مہم شروع کی ہے یہ بھی ان کا ہمارے ایک لیڈر کی ویژن کے مطابق ہی وہ انہوں نے کیا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ شجرکاری مہم کی ہے اور شجرکاری ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے جو یہاں پہ ہماری انوائرمنٹ ہے جہاں پہ جو ہمارے محول ہے علوجگی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے اب وہ ہواں کو صاف کرنے کے لیے فریش ائر مہیا کرنے کے لیے سر سبز پاکستان کی بڑی ضرورت ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کا بڑا فرض ہے اس کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے اور جہاں بھی کسی کو موقع ملے سکول کے بچے ہوں بڑے ہوں کھیتوں والے ہوں ذمیدار ہوں بزنس مین ہوں سب کو اور کچھ نہیں تو دس دس پودے تو لگائیں تو کہیں بعد جا پہنچیں میں پھر ایک دفعہ شاہ صاحب کا اور محکمہ جمعیلات کا مشکل میں پھر ایک ملے کھیں پھر ایک دفعہ شاہ صاحب کا بھرہم تک ملے کھیں؟ میں پھر ایک ہو already